اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک چلے جی آج کا ولاگ ہم شروع کرتے ہیں ووٹنگ ڈے سے تو جی آج کل آسٹریلیا میں ووٹ ہو رہے تھے جی ایبوریجنل لوگوں کے رائٹس کے لیے کہ ان کو اور زیادہ رائٹس دیے جائیں کہ نہیں دیے جائیں تو پھر جو سیٹیزنز ہیں انہوں نے جا کے جی وہ ووٹ دینا تھا تو یہ بس ہمارا لازٹ ہے تھا کیونکہ ہمارے مائنڈ سے بلکل نکل گیا تھا تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ دو ویک پہلے آپ ووٹ دینا سٹارٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ نہیں جا سکتے ان دنوں ووٹ دینے تو آپ نہ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہو کہ ہمیں میل کر دیں تو ہم پھر جی ایسا ہی ووٹ گھر سے یا ووٹ دے کے تو پھر آپ میل جو ہے وہ دوبارہ سے کر سکتے ہیں کسی گورنمنٹ آدارے کو تو جی یہ بس ہم ادھر جا رہے ہیں تو بس یہ لازٹ ہے تو ہمیں یہ بھی ڈر تھا کیونکہ یہاں پاکستان کی طرح نہیں ہے اسٹریلیا میں اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو آپ کو جی ہنڈر ڈالر کا فائن ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ فائن نہ دینا جائے دینا پڑے ہم بس جائیں جلدی سے ووٹ دینے کے لیے تو جی اس لیے پھر کوئی بھی فضول میں جا کے کوئی بھی ووٹ اپنا مش نہیں کر سکتا تو جی یہ بس ہم جا رہے ہیں گورنمنٹ سکول میں ادھر بھی یہی ہے کہ سکولز ویسے الگ سے ادارے بھی بنی ہوتے ہیں ویسے سکولز بھی ہوتے ہیں وہاں جا کے بھی آپ ووٹ وغیرہ گورنمنٹ سکولز میں جا کے آپ پاکستان کی طرح ووٹ دے سکتے ہو تو یہ جی بس ہم جا رہے ہیں ہم صبح صبح اٹھے ہیں میری ہزبنٹ کی جاپ تھی تو جی ہم نے بس کہا کہ جلدی جلدی سے پہلے جائے اور ووٹ دے کے ادھر یہ ہے کہ آپ کو زیادہ لمبی لائنوں میں بھی نہیں کھڑا ہوں تو زیادہ لمبی لائنوں میں بھی نہیں کھڑا ہونا پڑتا اور آرام سے ووٹ دے کے گھڑا ہو جاتے ہو تو یہ جی یہ بڑا پیارا سکول تھا یہ گورنمنٹ سکول ہے اور یہ ہمارے بلکل پاس ہی تھا پر میری ہزبن نے جاپ تھا ہم واق کر کے بھی جا سکتے تھے پر یہ تک انہیں جاپ پہ جانا تھا تو بچے بھی ساتھ تھے ان کا چلو پھر ہم جل جلدی گاڑی پہ جاتے ہیں پھر یہ ہم گھر کی طرف ری کل رہے ہیں جب سے یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ دے نکلی جا رہے تو پانچ منٹ میں آپ فری ہو جاتے ہو کیونکہ زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس منٹ لگ جائیں گے آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا تو بس جی ہم بس جلدی جلدی سے ہم نے ووٹ دیا ہم واپس جا رہے تھے یہ دیکھیں مجھے فلاور دیتے ہیں چھے لے گے میں ان کا چلو جاتے جاتے فلاورز کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں تو یہ جی بس ہم گھر کی طرف جا رہے ہو رہے تھے اتنے کوسٹن کر رہی تھے ماما کیوں ووٹ دینے کے لیے آئے ہو اور یہ کس کا سکول ہے یہ وہ اور ماشاءاللہ سے بڑے کوسٹن ہو کرتی ہے ہر چیز اس کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہو اور ووٹ کیوں دینے کے لیے آئے ہو اور یہ کس لیے دیتے ہیں ہر چیز ہم نے پوچھا اور یہ جی اس سائیڈ پہ بار بی کیوں کر رہے تھے پتا نہیں اب یہ فری تھے کہ یہاں پھر آپ کو بائے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ حلال نہیں ہے اس لیے ہم تو اس طرف گئی نہیں اور اس کا مجھے آئیڈیا میں نہیں ہے کہ وہ کیوں کر رہے تھے کہ آپ کو بائے کرنا پڑتے ہیں فری طرف تو جی اس کے بعد جی بس ہم یہ گھر کی طرف جا رہے ہیں موسیقی موسیقی تو جو اس کے بعد سیمنہ آئیتی جی انڈیا پاکستان کا مہت ہے پھر ہم نے سب نے ملکے بیٹھ کے یہ جی کھایا پیا اور ساتھ ساتھ میچنگ چوائز کیا اس مان کے فرینڈز بھی کچھ آئے تھے اور ساتھ یہ پیزا لے کے آئے تھے تو جی نیکسٹ ایوننگ میں میں نے سارا دن بچوں کو باہر نہیں تھی لے کے گئی تو جی پھر بچوں نے بس رونا ڈالا ہوا تھا اور اس ڈے جی ہم نے ہاشیر کے ہیر بھی کٹ کیے تھے اور اس نے اتنا رونا ڈالا تھا کہ میرے ہیر گئے ہیر اپنے کو ٹچ نہیں کروانے دیتا پاکستان میں میں گئی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو ہم ادھر جا کے ادھر یہ کٹنگ نہیں کرواتا اور گورے جی پھر وہ کرتے ہیں یہ کٹنگ کے نہیں یہ بچہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کسی سے سنبھلتے ہیں ہم نہیں اس کی کٹنگ نہیں کریں گے تو جی ہمیں ہودی کرنی پڑتی ہے تو پاکستان میں اس نے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دی یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی ہمت کی اور اس کو پکڑنا ہے ہم نے ہیر کٹ کر دیا تو یہ بس ہم ہودییں ہیر کٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ باہر سے تو یہ کٹوانی نہیں دیتا تو یہ پھر اس لئے ہم نے اس کا میٹھ بھی سی کرنے میں ہے جی بس باہر تھوڑی واقب دیاً بھی کر کیونکہ ہمیں نکھل کے بعد تہوڑی ایک سائٹ سے گئے گھر け کر دوسری سائٹ سے پھر ہم گھر واپس durائے اور آج دے میں یہ بس ٹڑپ تھا ہم نے سوچا چلے ایک دو منٹ بیٹھ کے تو ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ کافی لمبا چکر تھا تو پھر جی اس کے بعد جی یہ بس بچوں کو یہ لگنے لے پھر ہم نے کہا چلے جلدی جل سے گھر کی طرف نکل کیونکہ بچوں کو لگ رہا تھا کہ ہم بس کا ویٹ کر رہے ہیں بس آئے گی تو ہم اس پر بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں تو یہ بس بڑے ہوئی شورت ہم نے کہا اس سے پہلے کہ ان کا جی موڈ تھوڑا آف ہو جائے کہ میں ہمیں لے کے جا رونا ڈال دیں ہم بس جل ج کی طرف نکل پڑے آپ پڑے آج ہی ہم نے یہ بنایا ہوا تھا سردیاں جا رہی ہیں گرمیاں آ رہی ہیں ہم نے کہا چلو جاتے جاتے گاجر کا علوہ اور ساتھ ونگز بنائے تھے اور ساتھ جی وہ تھا رول پراتھا سوری پراتھا رول تو جی اگر آپ لوگ کے ان کی ریسپیز چاہیے تو ضرور بتانا یہ ونگز کی ریسپی بھی بڑے مزید کی ہے ہم نے دیکھی تھے کہیں سے بہت مزید تو جی اگر آپ کو یہ ریسپی چاہیے ہوگی تو کمنٹس میں ضرور بتانا میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور بنتے بھی بہت یمی تھے اور آج کیا پھر جی ہمارا ڈینر یہی تھا تو جی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز اس کو لائک بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور زیادہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکیں میں آپ کے لئے اچھے چی ویڈیوز لاسکو یہ تھینکیو فار ووچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ لائک شیئر سبسکرائب میری چینل با بائی